بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو ناجی قدر اگر عثمان غازی کے اولاد کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں ان کے متعلق دو روایات ملتی ہیں ایک روایت یہ ہے کہ عثمان بے کے چھے بیٹے تھے اور دوسری روایت کے مطابق ان کے آٹھ بیٹے تھے ان میں چھے بیٹوں کے نام درجزیل ہیں ارحان بے چوبان بے ملک بے حامد بے پزارلی بے اور علاو دین شامل ہیں اور عثمان غازی کی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ حتون تھا فاطمہ حتون جو کہ اپنے باپ عثمان اور بارلہ ختون کی اکلوتی بیٹی تھی وہ بارویں صدی میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات تیرہ سو چالیس عیسوی بتائی جاتی ہے بارلہ ختون کی بیٹی فاطمہ اپنی علمی ذہانت اور پرہیزگاری نیک دلی میں بہت مشہور مانی جاتی تھی انہوں نے عثمانی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اپنے قبیلے اور خاندان کی معذر ختون تھی اور ان کے باپ عثمان غازی نے فاطمہ کی شادی ایک ترک سباہی امیر بائر نامی شخص سے کی تھی کہا جاتا ہے کہ امیر بائر کا باپ عثمان غازی کے قریبی مشیر بھی تھے فاطمہ اپنی شادی کے بعد اپنے شہر امیر بائر کے قبیلے میں چلی جاتی ہیں وہاں پھر ان سے تین بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کے بیٹوں کے نام ابراہیم بے علی بے اور محمد بے تھے اور ان کی بیٹیاں جن کے نام ایمن خاتون اور دوسری اینل خاتون تھا فاطمہ خاتون نے اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش بڑے اچھے انداز سے کی فاطمہ کے بیٹے اپنی حمد بہادری اور علمی قابلیت میں اپنی مثال آپ تھے فاطمہ خاتون کے شہر امیر بائر نے پہلے عثمان بے کے ساتھ پھر ارحان بے کے ساتھ کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا اور وہ بورسہ کی فتح میں بھی ارحان غازی کے ساتھ تھے تو ناظرین قدر فاطمہ کے بیٹے جن میں ابراہیم بے اپنے وقت کے مشہور فقی اور قرآن پاک کے عالم بن گئے تھے اور اسلامی فقہ پر کئی کتابیں بھی لکھیں اور علی بے ایک فوجی کمانڈر کی حسیت سے کمان سنبھال لی اور جنگ گیلی پولی سمیت ارحان غازی کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا اور فاطمہ کے تیسرے بیٹے جن کا نام محمد بے تھا وہ سیاستان بن گئے اور بعد عزا اپنی ریاست کے گورنر بنے تو ناجگرامی فاطمہ خاتون کی بیٹی اینل خاتون جن کی شادی ایک ترک رئیس سے ہوئی جبکہ دوسری بیٹی ایمن خاتون کی ایک عرب سے شادی ہوئی پھر آگے ان دونوں سے بہت ساری اولاد ہوئی فاطمہ خاتون کی بیٹیاں بھی اپنی والدہ کی طرح بے حد ذہین اور قابل خواتین تھی انہوں نے بھی ریاستی معاملات میں حصہ لیا اور اپنی ریاست میں اہم کردار ادا کیا تھا تو ناجگرامی قدر فاطمہ خاتون کا انتقال تیرہ سو چالی عیسوی میں اٹالیس سال کی عمر میں ہوا انہیں برسا کے ایک مقبرے میں دفن کر دیا گیا موسیقی